بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میاں مرالی الحمدللہ آج مزید تین ہمارے البانیا کے ویزے اپروو ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں اور تھوڑی سی البانیا ویزا کے بارے میں مزید آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ اس وقت ان کی ویزا ریشو کیا ہے اور پرسیسنگ ٹائم کیا ہے اور اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کون سے ڈاکومنٹس لگانے چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے علاوہ ایک نئی چیز میں بتانے والا ہوں ورک ویزا کے حوالے سے تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ جو ہے وہ ضرور دیکھا کریں اور لائک اور شیئر بھی کر دیے کریں سب سے پہلے تمہیں بتاتا چلوں کہ جو پرسیسنگ ٹائم ہے وہ آج کل بہت زیادہ فاسٹ ہے آپ اگر آج اپلائی کرتے ہیں تو اگر ڈاکومنٹس سارے ٹھیک ہیں تو نیکس ڈے بھی آپ کا جو ہے وہ امبیسی کی فیس تک چلا جائے گا اب جو امبیسی کی فیس ہے وہ ایک مسئلہ ہے پاکستان سے پے نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ وائز اکاؤنٹ بنا کر بھی امبیسی کی فیس پے کر سکتے ہیں لیکن اب وائز سے بھی پے فیس نہیں ہو رہی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ البانیا کی امبیسی کی فیس کے اوپر چلا گیا ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم جو ہے آپ کی فیس جو انہوں نے بینک دیا ہوئے البانیا میں اسی بینک سے ہی اپلائی کرواتے ہیں یعنی کہ بندہ خود جا کے فیزیکلی اس بینک میں وہ فیس پے کرتا ہے تو اب آجاتے ہیں سیکنڈ بات کے اوپر کہ ویزا ریشو تو ویزا ریشو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو اگر آپ لوگ نے میری دیکھی ہو تو میں نے یہ چیز بتا رکھی ہے کہ ویزا ریشو اس وقت بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے جس طرح پہلے بلکل ڈیڈ ہو گی تھی تو وہ ختم ہو چکا ہے وہ سین جو تھا لیکن اب الحمدللہ ہماری ویزا ریشو بھی بہت اچھی جا رہی ہے اور اوبرال بھی جو لوگ جو جو لوگ البانیا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں ان کے ویزا جو ہیں وہ موسٹلی اپروب ہو رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہنڈر پرسن لگ رہے ہیں چانسل بھی ہوتے ہیں سارے جو ہیں وہ پروو نہیں ہوتے لیکن اوبرال جو ہے وہ ویزا ریشو بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ ورک کے حوالے سے تو اب بہت سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو لتوانیا کا ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں ورک پرمر تو ان کو مل جاتا ہے لیکن ان کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے کسی کنٹری سے نہیں مل رہی جو ہمارے نزدیک کنٹریز ہیں اس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی ان کو ایکسٹرہ جو ہے وہ پی کرنے پڑتے ہیں تو وہ اگر وہ لوگ اگر لبانیا سے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں لتوانیا کی ٹی آر پی کے لیے یا ورک پرمر جو بھی ان کے پاس آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ویزا اپلائی کرے تو ان کو بھی اس نے ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہو جائے گا اور وہ وہاں پر جا کر بھی اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں تو یہ ایک لیٹس چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اچھا جی سب سے پہلا یہ جو ویزا آیا ہے یہ بھی ہمارا کلائنٹ ہے اسلام آباد سے ٹھیک ہے اس کا ہم نے استمبول سے اپلائی کیا تھا کیونکہ پہلے اس نے کائرو سے اپلائی کیا تھا تو وہ رفیوز ہو گیا تھا تو ہم نے جو پھر ہے بعد میں اس کا استمبول سے اپلائی کیا تو یہ سیکنڈ ٹرم تھی اس کی پہلے اس نے خود اپلائی کیا تھا اور دوسری دفعہ اس نے ہم سے اپلائی کرایا تھا جو کہ اس کا ویزا جو ہے وہ اپروو ہو گیا میں اس کی تصویر جو ہے وہ ہائیڈ کر دیتا ہوں باقی جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک لیٹس ویزا جو ہے وہ ایشو ہوا اچھا جی اس کے بعد ایک اور کلائنٹ ہے یہ ہے جنس یالکور سے ٹھیک ہے ان کا بھی ویزا حسنین ازر نام ہے ان کا شاید وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں کیونکہ یہ آج ہی اپروو ہوئے تھا تو ابھی ہم نے سینڈ کرنے ہیں جو ان کے ویزا پروو ہو گئے ہیں تو ویسے تو ان کو ایمیل آ جاتی ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہو گیا ہے تو آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویزا کی ایتھینٹیو سٹی جو ہے وہ آپ اسی طریقے سے صرف چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لاؤگ ان کی ڈیٹیل ہے یا آپ کا ایمیل استعمال ہوا ہے تب ہی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ البانیہ کا ویزا اوریجنل ہے یا نہیں ادروائز آپ کو بالکل بھی نہیں پتا چل سکتا کہ یہ ویزا اوریجنل ہے یا فیک ہے مارکیٹ میں بہت سے ایسے ویزے ہیں جو صرف ایڈڈ کیے ہوئے ہیں لوگ ایڈڈ کر کے آپ کو ویزا دے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کو یہاں سے بھی پاکستان سے بھی ٹریول کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ البانیہ ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے انٹری نہیں ملتی اور یہاں سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو انہوں نے بھی انٹری نہیں دی حالانکہ اصل گلتی تو ہوتی ہے ڈیزے کی یا دینے وارے کی جس نے وہ دو نمبر یا فیک ویزا آپ کو ایڈڈ کر کے دیا ہوتا ہے تو یہ ہے جی میسٹر حسنین عزر صاحب کا ویزا جو کہ قریبا ستارہ دن کے لیے جو ہے وہ اپروو ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی جو تیسرے نمبر پہ ہوا ہے یہ بھی سیال کورٹ سے ہی ہیں اور ان کو ویزا ملا ہے جی بارہ دن کے لیے اچھا یہ امبیسی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا کتنے دن کے لیے دیتی ہے ہم جو موسٹلی اپلائی کرتے ہیں وہ صرف بارہ دن کے لیے کرتے ہیں یا سات دن کے لیے کرتے ہیں تو یہ دو ہی ہوتے ہیں کیونکہ یا سات دن کے لیے آپ کی ٹریول ایشورت بن سکتی یا بارہ یا چورہ دن کے لیے لیکن ہم زیادہ تر جو ہے نائنٹی پرسنٹ وہ صرف سیون ڈیر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اب یہ امبیسی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا سات دن کا دے پندرہ دن کا دے یا اٹھائیس دن کا دے لیکن اٹھائیس دن سے اوپر البانی امبیسی جو ہے وہ ویزا ایشور نہیں کرتی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تین ماہ کا ویزا آپ کو نائنٹی دیر کا دیں گے تو ایسا جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے تو اب بھی اگر آپ سوچنے ہیں البانی ایک ہی ویزا اپلائی کرانے کے لیے یا پہلے آپ کا ویزا رفیز ہو چکا ہے تو آپ جو وہ سیکنڈ ٹرائی ضرور کیجئے ہوفپولی آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے دہور گل برج 3 میں مین بولیورڈ پر ہمارا آفیس ہے اس کے علاوہ قصور میں بھی ہماری برانچ ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی ویزا کر سکتے ہیں اور بہت ہی تھوڑی فیس کے ساتھ ہم پیڈ ہوتل لگا کر ویزا اپلائی کرتے ہیں اور پیڈ ہوتل ایک تو اس کی ویریفکیشن جلدی ہو جاتی ہے ہوتل والوں کی طرف سے اور سیکنڈ اس پہ ویزا لگنے کے چانسز بھی جہاں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو یہ آج کی کچھ لیٹر سبڈیٹس ہی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہوفپولی آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کومنٹس میں آپ نے اپنی رائے کے مطلب جو ضرور بتانا ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں کال پیر آپ کی حضور میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ